بڑا پریشان ہوں کام نہیں مل رہا سفدیر میں ازاد ویزہ لے تو لیا ہے اب کیا کروں اب اس کے لئے کیا آل ہے کیا ہوگا مجھے کام کس طریقے مل سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عصد سفدیر بی ادمام سیٹی سیف ہمارے کے دوست ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں کہ میں ایک نیا سفدیر بی میں آیا ہوں ازاد ویزہ لیا ہے اور میں اب مجھے کام نہیں مل رہا میں کیا کروں اس کے لئے میں نے کون سی گلتی کی ہے میں نے آٹھ لاکھ روپیہ دیا ہے میں نے یہ گلتی کر دی ہے ایک تو ایجنٹ نے خود لوٹا ہے اوپر سے مجھے کام نہیں مل رہا میرے اکامے کا بھی ٹائم آ چکا تین مینے کا میرے اکامے کا ٹائم ہے وہ میرے آنے والے ہیں اب مجھے کام نہیں مل رہا تو میں کیا کروں اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو اپنا بھائیو بتاتا چلوں کہ ازاد ویزہ لینا نہیں چاہیے ہم لوگوں کو ہم لیتے ہیں ایک سفدری بے کے اندر گہر قنونی ہے آپ سفدری بے کے اندر کام کرنا ہے سفدری بے کا ویزہ لینا ہے کفیل کے ساتھ کام کرنے والا یا کمپنی میں کام کرنے کے لئے جس کے لئے آپ اتنے پیسے آٹھ لاکھ دے کر آ رہے ہیں یقین جانے ہوں سکتا چار سے پانچ لاکھ کے اندر اندر آپ کو ویزہ مل جاتا کفیل کے ساتھ کام کرنے والا یا آپ کو کمپنی میں کام کرنے کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں رات و رات امیر ہو جائیں رات و رات امیر ہو جائیں بینا کام کیے ہوئے یہ دیکھ کیا صورتحال آپ تین مینے کا ایک کام ہی کا ٹائم بھی آنے والا ہے اور کام بھی نہیں مل رہا اس کے لیے میں اپنے بھائی کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں ازاد بھی ذاتو ہے آپ سودی ریبیک اندر کمپنی کو سرچ کریں کفیل کو سرچ کریں سودی ریبیک اندر جس کے پاس کام ہو وہاں ٹرانسفر کر لیں بہتر یہی حل ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ازاد بھی دہ والوں کے لیے دن با دن آنے والے دنوں میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے لیے انتباہ کرتا چلوں آپ کو بھائیوں کہ آنے والے دنوں میں ازاد بھی ذاتو کو کام نہیں ملے گا مجھ سوچو کہ ہمیں کام ملے گا ابھی مندی ہے مندہ ہے یا جو بھی ہے مطلب سوچیں کبھی کام شام نہیں ملتا باہر کام نہیں کوئی بھی دے رہا سودی لوگ اب کام کروا ہی کمپنیوں سے رہے ہیں یا مسستند رہے ہیں ازاد ویزے والے پیسے لے کر باغ جاتے ہیں جس طریقے ادھر دمام سے آدمی میں ویڈیو اپلیڈ کرنے والا ہوں کچھ دن کے بعد آپ دیکھئے گا کہ دمام کام کرنے کے لیے آتے ہیں بنگلہ دیشی بھائی اور وہ پیسے لے کر باغ جاتے ہیں پاکستانیوں ان میں میں بھی شامل تھا میرے بھی پانچ سو تیس ریال لے کر باغ گئے یہ ہوتا ہے ازاد ویزے والے کو کام ختم کیا رات و رات وہ اپنے سمان لے کر روم سے صفائی کر کے روم کے باغ گئے اپنا جو بیچ چلا سلنڈر تھا اپنے کپڑے بغیرہ کمبل بغیرہ تھا ان کا بلانکٹ بس سب کچھ اٹھا کے باغ گئے رات و رات رات کے تقریباً ڈھائی سے تین بڑے باغ گئے آپ اندازہ کیجئے یہ وجہ ہوتی ہے اقزاد کام کرنے والے کے ساتھ آپ سعودی ریبیہ کے اندر آنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں لیکن آپ کو یہ بتاتے بھی چلتے ہیں کہ آپ سعودی ریبیہ میں آزاد آئیں گے تو آنے والے دنوں میں کام نہیں ملنے والا اگر کوئی دیکھیں کہ سو میں سے آٹھ دس جا رہے ہیں تو وہ تو کہیں کہ یار میں تو جا رہا ہوں میرا تو کام ٹھیک ہے لیکن ہر ایک کا تو ٹھیک نہیں ہے نا بھئی دیکھنا تو سب کو ہے اس سے پہلے تو الحمدللہ دن اگل مسال کے طور پر ائرپورٹ سے شام کو آتا تھا صبح الحمدللہ وہ کام پر جاتا تھا ایسا احساب تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب ایسی صورتحال نہیں ہے ہم دس سے بارہ سال یہاں پر موجود ہیں پرانے تو ہمیں کام نہیں مل رہا تو ایک نئے آنے والے کو کیسے ملے گا کوشش کریں میرے دوستوں اور بھائیوں کہ اپنا کمپنی میں ٹرانسفر کریں یا اپنے کفیلوں کے ساتھ کام کریں امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے انفرمیشن صحیح لگی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کے رائے کیا ہے اس ویڈیو کے اندر تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکٹ ویڈیو میں نئے بلاغ میں تب تک دیجئے محمد اسکوڈاد کہ آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب کیا ہے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ہماری بھی مدد کریں نا ہم بھی تو پردیس میں بیٹھے ہوں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نافذ